اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ واقعہ ترجمہ آیات 41-44 آیات نمبر 41 اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا استغفراللہ آیت نمبر 42 فی سمو منہ وہ ہوں گے لوگ کی لپٹ میں و حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں فی سمو من و حمیم وہ ہوں گے لوگ کی لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں استغفراللہ آیت نمبر 43 وظلن اور سائے میں مئمی یحمون سخت کالے دھوئیں کے وظلن مئمی یحمون اور سائے میں سخت کالے دھوئیں کے استغفراللہ آیت نمبر 44 لا باردن جو نہ تھنڈا ہوگا ولا اور نہ کریم آرام دے لا باردن ولا کریم جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے استغفراللہ واصحاب الشمال مااصحاب الشمال فی سمو من و حمیم وظل من يحموم لا باردن ولا کریم استغفراللہ اللہم صل على محمد النبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسلیم آمین رمبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین رمبنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن من الخاسرین آمین رمبنا باتقم بالدعاء آمین رمبنا وفر لي ولبآل دائی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین اللہم خیر لی و اختر لی ولا تکلنی الاختیاری اللہم اجرنی فی مصیبتی و خلق لی خیرم منہا یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ما فرما یا اللہ عاطف کے دادا کاشف کے نانا اور نانی نادر کے دادا اور دادی یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ بائی نظیر اور بائی منذر کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مسلمان مرہمین کی مغفرت فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ نو نو سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر